السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کرام اور معزز ناظرین کرام اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن سننے اور اس کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق انعائیت فرمائی ہے جو سلسلہ ترس قرآن و فہم قرآن کا سلسلہ جاری ہے کہ آج اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آج آپ کے سامنے آنٹوہ پارا جو کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت مندی حاصل کریں گے تو سامین کرام چلیں اس پارے میں جو کہ آنٹوہ پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو صورتیں ہیں ایک تو سورہ انعام کا جو بقیہ حصہ بچا ہوا حصہ ہے جس کا اختتام یعنی کہ آج کے آنٹوہ پارے میں آ کر ختم ہوتا ہے جس کی ابتدا کل ساتوہ پارے میں ہوئی تھی آج یہاں آنٹوہ پارے میں آ کر ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو دوسری سورہ شروع ہونے والی ہے وہ سورہ آراف ہے تو ہم آج آپ کے سامنے سورہ انعام کے جو آخری آیتیں ہیں اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے سنانے کی سعادت مندی حاصل کریں گے اور اس کے ساتھ جو سورہ آراف شروع ہو رہی ہے ابتدائی آیات ہیں ان آیات کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے سنائیں گے تو چلے سامعین جو سورہ انعام ہے اس میں جو آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو قابل غور باتیں ہیں وہ یہاں چار ایسے اہم باتیں ہیں جس کو ہم آج آپ کے سامنے سنائیں گے تو پہلے جس طرح سے جان لے گے کل ہم نے سنا تھا ساتھ پارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی کہ سورہ انعام میں بلکہ اٹھارہ انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اور اپنے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمہ کو تسلی دی کہ اے نبی ان مشرقین کے جو تان ہیں یا ان مشرقین کے جو کچھ بھی افعال ان کے حرکات ہیں تم ان سے نہ گھبراؤ بلکہ تم انبیاء کرام کے ان گزرے ہوئے انبیاء کے واقعات کو دیکھو انہیں احوال دیکھو اللہ تعالی انہیں احوال انبیاء کے واقعات بیان کر کے فرماتا ہے نبی دیکھو پچھلے انبیاء بھی آئے ہیں ان کے ساتھ بھی قوموں نے اسی طرح سے کیا ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے رویہ اختیار کیا اسی طرح کا کردار اختیار کیا لیکن انہوں نے سبر کیا تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے یعنی کہ نوازا اور اس قوم کو اس طرح سے عذاب مبتلا کیا ان پر عذاب ان کو محلت دی پھر ان پر عذاب ڈال دیا عذاب نازل کر دیا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انبیاء کے ذکر نازل کر کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحصیل بخشی ہے یہ ہم نے کل سنا اور آج بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرقین سے یعنی کہ بیزار ہو جانے اور ان سے یعنی کہ دامن چھوڑنے اور ان واقعات کے ذریعے سے تسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اور اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے وہ ہیں یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرقین رہے ہیں ان کا جو کلچر رہا ہے یا ان کا جو رواج ہے یا ان کے جو عبادت کرنے کے طور طریقے ہیں ان کے تمام واقعات و احوال کو ذکر کر کے جو رواج ہے اس کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور بتایا قیامت تک یہ لوگوں کے لئے کہ دیکھو یہ مروضہ جو جو طور طریقے ہیں یہ لوگوں کے یہ مشرقین کے یہ سب کچھ فساد اور یہ سب کچھ باطل ہیں یہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں اپنے وعدوں میں اپنے باتوں میں اپنے دلیلوں میں تو یہاں ان کے ہماقتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ تیسری جو بات اہم ہے اللہ تعالی نے یہاں بندوں پر جو خاص دو نعمتوں کا یہاں ذکر کیا ہے ہم اس کے تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے اور چوتھی بات یہاں اللہ تعالی نے اس کے اختتام میں سورہ انعام کے یہاں اللہ نے دس نصیحتیں بلکہ دس وسیعتوں کو بندوں کے سامنے پیش کیا ہے تو چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی اس صورت میں جو یہ لوگ یعنی کہ بتایا گیا کہ لوگ جو مشرقین ہیں یہ زدی ہیں ہٹ دھرمی ہیں یہ لوگ موجزات تم سے طلب کرتے ہیں بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی ہمیں وہ کر کے بتلائیے یہ موجزت ظاہر کر کے بتلائیے ہمیں یہ بتلائیے وہ بتلائیے بس موجزات طلب کرتے جائیں گے موجزات دیکھتے جائیں گے لیکن یہ لوگ اپنے ہٹ دھرمی سے یا اپنے سب کچھ دیکھنے کے باوجود حق دیکھنے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تم ان کے پیچھے نہ جاؤ تم چاہتے ہو کہ یہ بھی ایمان لے آئے یہ لوگ ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہ ایسے مشرقین ہے یہ ایسے ہٹ درمی لوگ ہیں کہ اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور بتلائیں کہ تم اللہ کے نبی ہو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کا ایمان نہیں لانا اس کی یہ وجہ نہیں کہ ان تک دین نہیں پہنچا ان کا اسلام کی خبول نہیں کرنا اس کی یہ وجہ نہیں کہ ان کو قرآن پاک پڑھ کر نہیں سنایا گیا بلکہ نہیں یہ لوگ ایمان اس لئے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے ان کے آنکھوں پر حق کا نہیں دیکھنے کا پردہ پڑ گیا ہے ان کے کان حق نہیں سنتے یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں یہ لوگ سیدھے راہ پر آنا ہی نہیں چاہتے یہ لوگ موجزات تو دیکھیں گے ان کا انکار کریں گے دین حق کا انکار کریں گے لہٰذا ان زدی لوگیں اور ان موجزات کو طلب کرنے والے لوگوں سے تم بعض آ جاؤ یہ لوگ کبھی ایمان کی راہ میں آنے والے نہیں ہیں تو اسی طرح سے اللہ نے ان کے یعنی کہ جو مکرف ریب ہے ان کو ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرقین کے جو ہماقتیں ہیں اس کو بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ یعنی کہ ان کی عادت تو اتوار ہے یہ کلچر ہے یہ لوگوں کے کہ لوگ چوپائیوں کو یعنی جانوروں کو اللہ تعالیٰ اس کو زباہ کرتے اس کو کاٹتے اور اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کو رکھتے اور دوسرا حصہ جو دوسرے معبود کو جو انہوں نے شریک کیا جو دوسرا ان کے نظرے میں جو معبود ہے ان معبودوں کا حصہ باڑتے اور تیسرا ہماری لئے رکھتے اور یہاں تک کہ وہ لوگ یعنی کہ اس طرح کا تاریخہ کر کے وہ جو لوگ یعنی کہ اللہ کے لئے حصہ مقرر کر رکھے ہوتے ہیں وہ بھی خود ہی استعمال کرتے ہیں خود ہی مو یعنی کہ جو بت کے لئے کسی اور کے لئے تیار کرتے ہیں سب کچھ خلط ملت کر دیتے ہیں سب کچھ وہ اپنے نفسانی خواہشات کے اتباع کرتے ہیں پھر جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یہ لوگ اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں یہ لوگ چوپائیوں کو جس کو ہم نے حلال قرار دیا اس کو حرام کہتے ہیں جس کو ہم نے حرام قرار دیا اس کو حلال کر کے اس کو بھی کھانے لگتے ہیں یہ لوگ ہٹ دھر میں یہاں تک ہے کہ یعنی کہ یہ لوگوں میں جو کجروی یہاں تک ہے کہ یہ لوگ فقر و فاخہ کو ڈر کر یعنی کہ غربت کو ڈر کر کہیں ان کے گھروں میں جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے گلا گوڑ دیتے ہیں ان بچیوں کا ان لڑکیوں کا کیوں صرف وجہ یہ ہے کہ لوگ بعد میں آ کر کہیں ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے بعد میں لوگوں کے آگے کہ رسوا ہونا نہ پڑے بعد میں لوگوں کے سامنے ہمیں یعنی کہ غربت کا ہاتھ پھیرانا نہ پڑے ان لڑکیوں کے وجہ سے ہمیں غریب ہو جانا نہ پڑے ہمیں مال لیے دردرے پھرنا نہ پڑے ان سارے باتوں کو خیال کر کے وہ لوگ ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے انہیں زندہ خبروں میں ڈال کر آتے ہیں یہ لوگ مشرقین ہیں یہ لوگ ان کے تمام یہ اقائد یہ کمام کردار یہ سب باطل ہیں یہ جھوٹے ہیں اس کے ساتھ یہ لوگ یعنی کہ تین قسم کے چوپا یا جانور ہوتے ہیں ایک تو یعنی کہ وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں ایک تو حلال کیا ہوا جانور کو وہ لوگ خود حرام کرتے ہیں اس طرح سے ایک جانور کسی کے لیے حلال بھی نہیں کرتے خود بھی نہیں کھاتے دوسروں کو کھانے بھی نہیں دیتے اس طرح کے سب یہ لوگوں کے یعنی کہ جھوٹے دعوے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی جانور ہیں وہ جانوروں کو یہ لوگ عورتوں کو کھائے نہیں جاتے خود مرد کھاتے اور کچھ ایسے جانور ہیں جو عورت بھی کھاتے ہیں اور مرد بھی کھاتے ہیں بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مشرقین کے جو کچھ بھی گندے رواجات ہیں اپنے ذہنوں سے بنائے ہوئے رواجات ہیں یا باپ دادا کو سن کر چلتے ہوئے رواج ہیں نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہوتی ہے یہ سارے جھوٹے جھوٹے باتوں کو منگھڑت باتوں کو اپنی طرف سے اضافہ کر کے اللہ کی طرف منصوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی شریعت ہے ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ایسے مشرقین لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سب جھوٹ ہے یہ مکار ہیں یہ فریب ہیں اے نبی تم ان کو اسلام کی طرف دعوت نہ دو یہ لوگ موجزات تو طلب کریں گے لیکن موجزات کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے کلام پر نہیں پڑیں گے سنیں گے لیکن اس کو پڑھنے کو نہیں چاہیں گے ایمان کی طرف آنا ان کا راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے تو یہاں اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے بندے کو اختیار ہی نہیں دیا نہیں بلکہ اللہ نے اس بندے کو اختیار دیا کہ طلب کر سکتا ہے وہ اگر اچھائی کو طلب کرے تو اللہ اس کے لئے اچھائی کے دروازے کھول دے گا ایمان لانے کو طلب کرے اچھائی باتوں کو طلب کرے تو اللہ اس کے لئے ایمان کے دروازے کھول دے گا کہ وہاں تک وہ چلا جا سکے گا اور اگر وہ برائی کو ہی چاہے اچھائی کو چاہے ہی نہیں تو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا یہ سب کچھ اس کے طلب اس کی چاہت کے بنیاد پر ہوگا اس نے اچھا طلب کیا تو ہدایت ضرور ملے گی اگر برائی ہی طلب کیا دوسروں کے ساتھ برا کرتا رہا خود کے ساتھ برا سوچتا رہا برا ہی کرنا چاہا لوگوں کو برائی پہنچاتا رہا تکلیف دیتا رہا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے وہی دروازے کھولے گا جو وہ چاہ رہا ہے تو سامعین یہاں ان کے واقعات و حوال کو ذکر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دو انعامات کو یہاں ذکر کیا ہے تو میں یہ بات واضح کر دوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بندوں پر انعامات کیا ہے اتنے انعامات کیا ہے کہ لا تعدو ولا تحسا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے اللہ نے اتنے نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے جو تم سانس لے رہے ہو یہ سانس کا اندر آنا باہر جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو تم کھا رہے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کونسی کونسی نعمتیں ہیں جس کو تم انکار کر رہے ہو جس کی نعمتوں کو تم کھا رہے ہو جس زبان سے تم خدا کی نعمتیں کھاتے ہو اسی زبان سے نہ شکری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہاں انعامات کو ذکر کیا ہے نعمتوں کو ذکر کیا دو نعمتوں کو بڑی نعمتوں کو ذکر کیا ہے ان میں پہلی نعمت ہے اللہ نے زمین کو بنایا ہے کھید بنا دیا زمین کو مردہ زمین کو آسمان سے بارش برسا کر اللہ نے اس مردہ زمین میں روح پھوک دی گویا کہ اس کو زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے اگنے والے اناج کو تمہارے لئے غزہ مہیا کیا تو یہ سب کچھ اللہ کی خدرتیں ہیں یہ سب کچھ اللہ کے انعامات ہیں تو اللہ یہاں اپنے انعام جو زمین ہے اس کو ذکر کر کے فرما رہا ہے یہ میرے انعامات ہیں تمہارے لئے بندے تم اسے استعمال کرو اپنے لئے اس میں اناج بو اناج اگاؤ اور کھاؤ اور پیو اور میری شکر گزار کرو شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ اور دوسری بات جو دوسری انعام جو دوسری نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہے چوپائے تو یہاں اللہ تعالی نے چوپائے کہ نعمتوں کو اس لئے آشکار کیا اس لئے ظاہر کیا کہ اللہ نے جتنے بھی مخلوقات ہمیں نظر آتے ہیں یہ درند یہ چرند یہ پرند یہ سب کچھ اللہ کے مخلوقات اللہ نے ہر ہر چیز کو انسان کے لئے بنایا ہے اللہ نے ہر مخلوق کو انسان کے لئے تخلیق کیا ہے تاکہ اس انسان اس کو استعمال میں لائے اسے اگر جس کو حلال کیا ہے اسے کھانا چاہے تو اسے کھائے اور جن جانوروں کو وہ کسی اور کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو استعمال کریں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان انعامات کو ذکر کیا کہ چوپائیں کس طرح سے تمہارے لئے انعامات ہیں کہ دیکھو ہم نے ایسے حلال جانوروں کو تمہارے لئے یعنی کہ حلال کر دیا صرف چند ایسے جانور ہیں جو حرام ہیں باقی تمام جانور تمہارے لئے حلال ہے تو ان حلال جانوروں کو جو تمہارے لئے ہیں تم اسے کھاؤ اور پیو میری شکر بزار شکر گزار ہو جاؤ اور جو جانوریں ہیں تم نہیں کھانا چاہتے انہیں استعمال میں لاؤ جیسے گھوڑا ہے گھوڑا تمہارے لئے میدان جنگ میں کام آئے گا گھوڑا تمہارے لئے تیز رفتاری میں کام آئے گا گھوڑا تمہارے لئے یعنی کہ سواری کے لئے کام آئے گا اونٹ سواری کے لئے بھی کام آئے گا کھانے کے لئے بھی کام آئے گا اس کی طرح سے ہر ہر جانور جس طرح سے گھدا ہے اس کو تم اپنا سامان اس پر لاد کر سفر کرنے کے لئے بھی لے جا سکتے ہو یعنی کہ بعض جانوروں کو ہم نے تمہارے لئے کھانے کے لئے رکھا بعض جانوروں کو سفر کے لئے بھی استعمال کرنے کے لئے رکھا بلکہ گویا حرام کیے ہوئے تھوڑے جانوروں کے علاوہ باقی ہر چیز میں نے تمہارے لئے رکھ دی تاکہ تم ان انعامات کو کھاؤ انہیں استعمال کرو میری خدرت کو پہچانو اور میرے شکر گزار بندے ہو جاؤ جس جبان سے تم میرے نعمتیں کھاتے ہو تم اس زبان سے میری شکر گزاری کرو میری ناشکری نابیان کرو تو یہاں اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر جو دس وسیعتیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے خیامت تک آنے والوں کے لئے تو دس وسیعتیں سن لیں جس کسی میں اللہ کی وسیعت کو تکمیل کرنے کی پوری کریں پہلی وسیعت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جو منصب جو مقام اللہ کا ہے جو ربوبیت اللہ کو مقام دیا گیا تم اس کو کسی اور کے ساتھ شریک نہ کرو کوئی اور کوئی بدھ کو تم خدا نہ مانو کسی اور کو خدا نہ بنا بیٹھو تو یعنی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اور بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا پھر فوری بات اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا وہ حکم یہ تھا کہ اپنی والدین کی فرما برداری کرو والدین کے ساتھ نہ فرماری نہ کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو تو یہاں بھی اللہ نے پھر پہلے فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور دوسری بات فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اور تیسری وسیعت فرمائی کہ تم بے جا اولاد کو قتل نہ کرو غربت کے خوف سے یا زلت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور چوتھی بات فرمائی کہ برائیوں سے دور رہو برائی سے بچتے رہو جو برائی کے مرکز ہیں وہاں سے بچتے رہو اور پانچوی بات فرمائی کہ تم نہ حق کسی کو قتل نہ کرو تم کسی کو قتل کرنے کا سونچو بھی نہیں یہ لوگ یہ جرم گناہ کبیرہ ہے اس کے ساتھ چھٹا نصیحت فرمائی کہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے دیکھیں بار بار اللہ نے یتیموں کا حق ذکر کرتا رہا پہلے پارے میں بھی ذکر کیا اور اس کے بعد دیگر بے شمار پاروں میں جو ہم نے آپ کے سامنے سنا ذکر کیا ہے اور پھر آج آپ کے سامنے اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کا مال نہ کھایا کرو یتیموں کا حق اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا حق ان تک پہنچے اور ساتھی بات ہے کہ نہ اب تول میں پیدا یعنی کہ کمی پیدا نہ کیا کرو نابطول میں کمی پیدا نہ کرنے کا مطلب جو آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ دیکھیں ہر جگہ ہر تجارت کرنے والے کا یہ رواج یہ انداز طریقہ ہو گیا ہے اس کو اس بات کا شعور تک ہی نہیں ہے کہ میں کیا کیے جا رہا ہوں کوئی آج جو نیا سسٹم نکلا ہے الیکٹرل سٹی کا کہ اس میں نابطول کرنے کے سے وہ پہلے ہی صبح صبح اس میں کمی کر دیتا ہے تاکہ دن بھر جو کچھ بھی آئے اس میں زیادہ نفع ہو جائے اور کوئی تو جو موازنہ کرنے کے لئے جو استعمال کرتا ہے نابطول میں اس میں وہ اپنی انگلی کے ذریعے سے کچھ اشارہ کر کے یا کچھ کر کے لوگوں کے درمیان میں وہ اس طرح سے نفع کماتا ہے جو کہ حرام ہے تو اللہ تعالی نے یہاں فرمائے کہ نابطول پورا کرو اس میں کمی نہ کرو جو پورا نہیں کرتا اس میں جو انصاف نہیں کرتا جو مزید کھاتا ہے دھوکے کے ذریعے سے مال وہ حرام میں شمار ہو جائے گا بلکہ اللہ تعالی نے آگے ذکر واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ میں نے ایسے قوم ہے قوم لوت اور دیگر قوم جن کو میں نے صرف اس لئے تباہ اور برباد کیا جن پر میں نے عذاب صرف اس لئے نازل کیا کہ وہ سارے کی ساری قوم نابطول میں کمی کیا کرتی تھی اللہ اللہ تو اے امت مسلمہ تمہارے لئے اللہ نے قرآن کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ تم اس امت کی طرح نابطول میں کبھی نہ کیا کرو ورنہ تمہارے ساتھ بھی قیامت کے دن وہی حشر ہوگا اور آنٹوی بات اللہ نے فرمایا کہ بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھو اگر تمہارا یعنی کہ بھائی بھی اگر ہو جو نائنصافی کر رہا ہو تو تمہیں کہنا ہوگا کہ یہ نائنصاف کر رہا ہے تمہیں اپنے رشتداری کو دیکھ کر یا اپنے اولاد کو دیکھ کر جو نائنصافی کر رہے ہو تو تم ان کے ساتھ داری دینے کے لئے نہ انصاف کو انصاف نہ کہو بلکہ تمہاری بات ہمیشہ انصاف ہونے چاہیے چاہے ہو کوئی اور تمہارے سامنے کیوں نہ کھڑا ہو تو ہمیشہ انصاف کا بول بولو اور انصاف کا کام کیا کرو اور نابطول میں برابر برابر کیا کرو اور نوی بات اللہ تعالیٰ نصیحت فرمائی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کرو گے ان وعدے کو پورا کرو لوگ قسم کھاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں نظر کرتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے یہ کریں گے اللہ نے یہ چاہا تو ساری جو وعدے تم نے اللہ کے ساتھ کیے ان وعدوں کو پورا کیا کرو اور دسویں بات ہے صراطم مستقیم کی اتباق کیا کرو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباق کرنے کی تعلیم دی ہے تو یہ وہ دس وسیعتیں اور دس نصیحتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس امت تک پہنچائے کہ اس دس نصیحتوں پر عمل کیا جائے تو اس کے دس نصیحتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ انعام کا اختتام کیا ہے پھر یہاں سے دوسری سورہ جو سورہ آراف ہے وہ سورہ شروع ہونے جا رہی ہے تو اس کا خلاص حقیق ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات اہم فرمائی ہے اس میں پانچ ایسے قابل غور و قابل فہم باتیں ہیں ہم آپ کے سامنے سنائیں گے تو سامنے پہلی بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا میری نعمتیں میری نعمتوں کا تم شکر گزار ہو جاؤ کہ میری اتنی نعمتیں ہیں کہ جس پر تم گن نہیں سکتے جس کو تم شمار رہی کر سکتے اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی چار ندائیں یہاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں نداء یعنی آوازیں یا ایوہ اللذین آمنو یہ ایمان والوں کے لئے نداء ہے یا ایوہ الناس یہ لوگوں کے لئے نداء ہے ہر عام خاص کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جس نداء کے ذریعے نداء دی ہے وہ نداء ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد یہاں چاروں ندائیں جو دی گئی ہیں وہ مخاطب صرف آدم کی اولاد سے کیا گیا ہے تو چار ندائیں ہیں اس کے ساتھ تیسری بات جو اس میں اہم بات ہے سورہ آراف میں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں جنتی اور جہنمیوں کو احوال ذکر کیا یعنی کہ قیامت کے دن جو منظر ہوگا اس منظر کو ذکر کیا کہ کس طرح سے منظر کشی کر کے بتایا کہ جہنمیوں کو احوال اس طرح سے ہوگا اور جنتیوں کے احوال اس طرح سے ہوں گے اس کے علاوہ مزید یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ نے بتایا کہ کیا گفتگو ہوگی جہنمی اور جنتیوں کے درمیان جہنمی کیا طلب کریں گے جنتیوں سے اور جنتی کیا چاہیں گے جہنمیوں سے ان کے دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کو بھی اللہ نے یہاں بیان کیا ہے ہم اس کو آپ کے سامنے بتائیں گے کہ وہ لوگ کیا گفتگو کریں گے قیامت کے دن تو آج جو چوتھی بات جو میں نے بتائی ہے یہاں پانچ جو اہم ہے اس میں چوتھی بات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اللہ نے دیئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو اس کائنات میں جو قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے عقل قلع الارباب کہتے ہو اپنے آپ کو باشعور کہتے ہو تو اس عقل کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو دیکھو اللہ کی معرفت کو حاصل کرو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو ان قدرتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کے اپنے قدرتوں کو ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ جو پانچ وی اہم بات ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پانچ قوموں کے خصے بیان کیے ہیں پانچ انبیاء کے قوم جو ہے ان انبیاء کے قوموں کے احوال و واقعات کو ذکر کیے ہیں تو ہم آج آپ کے سامنے ان کا مختصر خلاصہ بھی رکھیں گے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں قرآن کریم کو بتلایا ہے پہلی نعمت قرآن کریم ہے یہی تمہارے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے قیامت تک آنے والوں کے لئے کوئی گمراہ نہیں ہونا چاہتا تو قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور مضبوطی سے پڑھ کے سنیں اور جو اس کو پڑھانے والا ہو اس کے ساتھ یعنی کہ جو ذراہ راستے پر ہو اس کے ساتھ قرآن پڑھا کریں کیونکہ یہی قرآن تمہیں ہدایت دے گا یہی قرآن تمہارے لئے میری جانب سے نعمت ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی نے دوسری نعمت ذکر کی تمکین فی الارض زمین میں تمہیں مقام دیا گیا اس زمین کا تمہیں خلیفہ بنایا گیا اور تیسری نعمت یعنی کہ انسانوں کی تخلیخ میں نے تمہیں تخلیخ فرمایا ہے یہی تمہارے لئے نعمت ہے اور چوتھی بات جو ہے انسان کے لئے نعمت انسان کو اللہ تعالی نے مسجود ملائکہ بنایا یعنی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھی جس آدم کی احسان نے جھکایا ہے یعنی کہ سجدہ کرایا ہے تعظیم کرائی ہے اس کو اللہ تعالی نے ذکر کر کے فرمایا کہ یہ میری نعمتیں ہیں تم پر تم کن نعمتوں کا یعنی کہ ناشکری کیا کروگے کن نعمتوں کو تم یاد نہیں کیا کروگے تو یہاں اللہ تعالی جو دوسری چار ندائیں جو لگائی گئی ہیں اس صورت میں اللہ تعالی نے ابن آدم سے آدم علیہ السلام کے اولاد سے مخاطب ہوگے تمام کے ساتھ مخاطب رہا ہے اور تیسری بات جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ جو گفتگو ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان یعنی کہ خیامت کی دن جو گفتگو ہوگی اس کے پسے منظر کو اللہ تعالی یہاں ذکر کر رہا ہے کیوں ذکر کر رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اس دنیا میں جو لوگ جہنم کا انکار کرتے ہیں یا جنت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ سن لیں کہ کس طرح سے احوال ہوں گے جہنمیوں کے وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگیں گے کیا چیز وہ لوگ طلب کریں گے ان واقعات احوال کے ذریعے سے وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ یقینا جہنم حق ہے اور جنت حق ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے ان کے درمیان ہونے والے گفتگو کو بھی بیان فرمایا ہے جنتی کہیں گے جہنمیوں سے اے جہنمیوں بتاؤ کیا تمہارے ساتھ اللہ تعالی نے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ پورا ہوا کیا وعدہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم گناہوں کی طرف ملوث ہو جاؤ گے اگر میری بات نہ مانو گے مشرک کام اگر شرک کرو گے میرے ساتھ اگر کفر کرو گے میرے انبیاء کے ساتھ غستاخی کیا کرو گے میرے انبیاء کو نہ مانو گے تو فلان فلان عذاب تمہارے لئے عذاب تیار ہے تو جنتیوں طلب کریں گے بتاؤ جو جو اللہ نے کہا تھا ان عذابوں میں مبتلا کروں گا کیا تمہیں وہ عذاب ملا ہے تو جہنمے کہیں گے ہاں اللہ نے دنیا میں جو جہنموں کا ذکر کیا ہے جو حالات ذکر کیا ہیں وہی حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرمایا تھا قرآن میں فرمایا تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ یعنی کہ جھوٹ بولنے والے کیلئے زبان کٹ کے اس میں آگ کے شولے بھر دیا جائیں گے وہی عذاب آج ہم یہاں پا رہے ہیں تو جہنم اور جنتیوں کے درمیان میں جو گفتگو اس کو ذکر کیا اور جہنم ہی پوچھیں گے جنتیوں سے اے جنتیوں بتاؤ اللہ نے تمہارے لئے بے شمار انعامات کا وعدہ کیا تھا جنت میں یعنی کہ نہروں کا ذکر کیا تھا ہوروں کا ذکر کیا تھا غلمان کا ذکر کیا تھا کیا تم نے وہ سب کچھ پا لیا تو جنتیاں کہیں گے یقینا ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں بتلایا تھا اللہ نے ہمیں ہمارا عجر عطا کیا اللہ نے ہمیں ہمارا صلح عطا کیا ہمارا ایمان کا صلح عطا کیا ہمیں ہر وہ چیز عطا کی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا یہاں اللہ تعالیٰ یعنی کہ سے اے جنتیوں تمہارے لئے تو اتنے بے شمار نعمتیں ہیں کچھ نعمتیں ہمارے لئے بھی دے دیا کرو یا پانے کے چند قطرات ہی ہمیں دے دیا کرو تو جنتیاں کہیں گے اے جہنمیوں اللہ تعالی نے قیامت کے دن ان نعمتوں کو جہنمیوں پر حرام قرار دیا ہے تمہیں کوئی نعمت نہیں دی جائے گی تمہارے لئے صرف آج عذاب ہی چکنا ہے اور قیامت تک تمہیں اسی عذاب میں مبتلا رہنا ہے تو یہاں ان کے گفتگو کے بعد جنتی اور جہنمیوں کے بعد اللہ تعالی اپنے قدرت کے دلائل بیان کی ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ اے انسانوں اے مؤمنوں تم کیوں غور نہیں کرتے تمہیں عقل دی گئی ہے کہ یہ جو آسمان بلند بالا آسمان ہے کیا تم نے کبھی دیکھا ہے یہ جو آسمان ہے اس کا کوئی ستون نہیں ہے ہم نے بلا ستون اس آسمان کو تم پر کھڑا کیا کیا تم نہیں دیکھتے یہ عرش کتنا وسیع اور عرض ہے اور یہ جو زمین ہم نے پھیلائی ہے تم نہیں دیکھتے کہ کتنے وسیع تر زمین ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے بتلایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے رات اور دن کا بدلنا جو ہی رات آتی ہے اور پھر دن آتا ہے اور رات اور دن کا بدلنا کیا تم ان میری قدرت کے نشانیوں کو اس نظام شمسی کا تم نہیں دیکھتے اور آگے فرمایا کیا تم نے سورج کو کیا تم نے یعنی کہ چاند کو ان ستاروں کے چمکتے ستاروں کے چمکہٹ کو نہیں دیکھتے ان سارے میری قدرتوں کا تم کیوں یعنی کہ اپنے عقلوں کا استعمال نہیں کرتے اور پھر کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ جو بادل چل رہی ہیں یہ سب کچھ میری قدرت کی نشانیاں ہے یہ سب کچھ میرے اشارے پر چلتی ہیں اور یہ جو زمین پر میری بارش کے ذریعے سے جو دانے اگتے ہیں اناج اگتا ہے یہ ساری چیزیں جو اگتی ہیں تم اسے انعامات کے طور پر کھاتے ہو وہی تمہاری غزہ ہے تو ان ساری نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو ان قدرتوں کو تم دیکھتے ہو اس کے باوجود کیوں تم میری ناشکری کرتے ہو جو لوگ میری ناشکری کرتے ہیں ان کے لئے جہنم میں عذاب تیار کیا گیا ہے جو لوگ میری نعمتیں کھا کر میری شکر بجا کرتے ہیں میری پاک بیانی کرتے ہیں ان کے لئے جنت میں میں آلہ سے آلہ مقام تیار کیا گیا ہے ان کے بعد اللہ تبارک웃الی نے پانچ قوموں کا ذکر فرمایا ہے گزرے ہوئے انبیاء کے قوم نوح علیہ السلام قوم عاد قوم سموت قوم لوت قوم شعیب تو ان پانچوں کے احوال کو واقعات کو ذکر کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے دن جو پارا دسوہ یعنی نوہ پارا ہوگا اس میں ان کے واقعات بھی آئیں گے تو کل ہم ان کے وضاحت کریں گے آج صرف ان پانچوں کے نام سے واقع ہو جائیں اور یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے گزرے ہوئے واقعات اس لئے بیان فرمائی ہے ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ واقعات پیش آئے اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی معاملات ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کو تسلی دیا ہے اس کے ساتھ دوسری اہم بات ان واقعات کو ذکر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو بتلایا ہے دیکھو پچھلی امتوں میں پچھلی قوموں میں جو لوگ اچھے تھے ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کیے اور جو لوگ اپنے نبویوں کے ساتھ جو لوگ برا سلوک کیے ہیں ان کے غستاخی کیے ہیں ان کے ساتھ نارویہ اختیار کیے ہیں غلط رویہ اختیار کیے ہیں غلط کردار اور اخلاق اختیار کیے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا ہے انہیں کس طرح سے عذاب میں مبتلا کیا ہے ان پر کیسے بجلی ٹوٹ پڑے ان پر میرا عذاب کس طرح سے آیا تو تم بھی باز آ جاؤ تم میرے نبی محمد عربی کے جانے کے بعد تم ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا جو لوگ ان کی تعصیم کریں گے انہیں اس کا عجر ملے گا جو لوگ ان کے ساتھ نافرمانی کریں گے جو لوگ کہیں گے کہ نبی وہ نہیں کر سکتے کیا نبی یہ نہیں کر سکتے کیا نبی وہ نہیں سن سکتے نبی پیچھے کی نہیں سن سکتے نبی وہ نہیں ہے نبی بشر ہے نبی کچھ نہیں ہے یہ کہنے والے غستاخی کرنے والے سنے لے تمہیں قرآن میں اللہ نے پچھلے قوموں کی واقعات اس لئے ذکر کیا ہے تاکہ تم اس طرح نہ ہو جاؤ وہ انبیاء کے لوگ بھی وہ قوم بھی اس طرح سے ان کی نافرمانی کرتی رہی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور تم عذاب کے منتظر ہو جاؤ آج اگر اس دنیا میں عذاب سے بچ بھی جاؤ محلت دی بھی جائے لیکن قیامت کے دن تمہیں عذاب چکنا ہوگا کیونکہ تم نے اللہ کے حبیب کے ساتھ نافرمانی کی اللہ کے حبیب کے غستاخی کرتے رہے تو یہی معاملات ہوں گے اور اللہ نے وہاں اچھے اور برے لوگوں کے مثال دے کر اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ بچ جائیں گمراہی کرنے سے لوگ نبیوں کے غستاخی کرنے سے بچ جائیں اور ان کی تعظیم کرنے لگے کیونکہ انہیں اللہ کا کلام ملا انہیں انبیاء کے ذریعے اللہ کا پیغام ملا انہیں انبیاء کے ذریعے سے اس کے ساتھ جو بات اہم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی کہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے سبر کریں اللہ تعالیٰ ضرور سبر کا پھل میٹھا ضرور عطا کرے گا تو یہاں اللہ تعالیٰ ان واقعات کو ذکر کرنے کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے احوال اپنے نبی پاک کے زبان سے ذکر کروا رہا ہے بتلا رہا ہے کہ دیکھو میں سچا نبی ہوں کیوں اگر میں نے تو اس زمانے میں نہیں تھا وہ انبیاء گزرے ہوئے ہیں ان کے واقعات بیان کرنا یہ میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے پیغام دے رہا ہے ان انبیاء کے واقعات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں رسالت کی نبوت کی دلیل کے خاطر اللہ نے پچھلے انبیاء کے واقعات کو امت تک پہنچائے ہیں تو یہ رہا مختصرحصہ خلاصہ آنٹوے پارے کا اور سورہ یعنی کہ جو انعام اور سورہ آراف کا خلاصہ ہم نے آج آپ کے سامنے سنایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے